ویڈیو کو ریزیوم کرتے ہیں محمد نرسری کے اس ویڈیو میں ویجیٹیبلز دیکھیں گے کون کون سے یہاں پر گروہ ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ لے رہے ہیں بکچوے سے یہ بکچوے کے پرانٹس ہیں اور گملے میں لگے ہوئی ہیں ایک نکال کے دکھاؤں اگر یہ دیکھیں یہ یہ بکچوے کے پرانٹس ہیں اور یہ ہیں پھر منٹ اس کو سوف منٹ بھی کہتے ہیں یہ لوگ اور یہ منٹ ہے تھنڈا پودینہ بھی کہتے ہیں بہت تیز اس کی یہ بھی موجود ہیں پچاس روپے کا بکچوے ہے یہ دو سو روپے کا ہے پھر پیگن کے بھی پرانٹس یہاں پر لگے ہیں ٹیمارٹر کے پرفارمنس اچھی نہیں جاری اس لئے وہ میں نہیں دکھا رہا ٹھیلی میں لگے ہیں اور اس کے علاوہ اور سبزیوں کے کون کون سسیز ہیں موجود ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں ابھی اور میڈز کے بھی مجھے یہاں کچھ پرانٹس نظر آئی تھے بہت نہیں کہاں چلے گا لیکن پھر بیگن دیکھ لیتے ہیں یہ بیگن کی پرانٹس ہیں یہاں پر یہ گو بھی ہے اور شو شو میں 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 نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس کے پارٹ ون میں وہ ہے براکلی اور سیلری پارسلی بھی ان کے پاس موجود ہے تھیلی میں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں تو یہ سیلری اور پارسلی کے پلانٹس ان کے پاس موجود ہیں ابھی چھوٹے ہیں لیکن اچھے گروہ ہو رہے ہیں ان کو لاس شئر میں نے گروہ کیا تھا بہت گروہ کیا میرے پاس ان کے اتنا یوز نہیں ہوتا تو پھر میں نے ان کو سب کو پھیک دیا گروہ کرنے کے بعد تو یہ بھی موجود ہیں ان کے پاس یہ تھیلیوں میں اس وقت آج کے دن پچاس روپے کے ہیں یہ اور یہ میری گورڈ تھیلیوں میں یہاں لگا ہوا ہے یہ پچیس روپے کا ہے ایک پھر یہ سیلری پارسلی یہاں پر یہ ایک اور لوٹ لگی بھی ہے پھر اس کے بعد میری گورڈ وہ بھی پچیس روپے کا ایک پلانٹ تو یہ ہیں اور اس طرف بھائی کچھ پنیریوں کا سیکشن ہے وہاں چل کے دیکھ لیتے ہیں بھی کہ وہاں کیا کے چیزیں موجود ہیں پھر کچھ یہاں پر بھی ان کا ایک زون ہے یہ ویڈیو ہے تو اس میں ویڈیو سے میں کور کروں گا تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھائی کیا کر رہے ہیں ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کچھ یہاں پر تھیلیوں میں بھی مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں بھائی یہ کیا مرشپ ہو دیں یہ یہ شملا مرشپ ہے کتنے کی یہ پچاس سبگی ہے پچاس سبگی ہے یہ بھی لگے صحیح ہے میں ابھی آتا ہوں اس پر آتا ہوں شملا مرشپ یہاں تیار ہو رہی ہے ابھی تو دو دو پتے نکلے ہوئیں تو ابھی تو لینا بیکار ہے لیکن تھوڑی سے بڑی ہو جہا تو آئے گا لیکن پھر بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ پچاس سبگی دے رہے ہیں ٹھوڑا مہنگا ہے میں آپ کو کہوں گا ویٹ کر لیں تو شملا مرشپ یہاں تیار ہو رہی ہے تھیلیوں میں اور اس کے بعد اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں موجود ہیں یہ کیا چیز ہے اور ایک ہے ناں ٹھیک ہے ہاں جوائن کی فرسل ہے یہ کیا تھا تھا یہ کتنے ہے یہ ریٹ پر بھائی بتا دیں اس کے پتہ نہیں اچھا ریٹ ابھی اس کے پتہ نہیں ہے تو میں اس کا فون نمبر ڈال دوں گا سمیشری کا فون کر کے آپ معلوم کر لیجئے گا تو کس طریقے کے ہیں تھائم کے بلانٹس وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا یہ اوریگینو ہے اور یہاں پر کیا کیا گرو ہو رہا ہے یہ بھی تیار کر رہے ہیں یہ کسی اس کے پنیری ہے یہ دائنٹس کی پنیری ہے فون والا ہے یہ فلاور ہے دائنٹس صحیح ہے یہ دائنٹس ہے یہ یہ ساری اس کی پنیری ہے اور اس سے بھی مجھے کچھ گوبی کے پلانٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ سامنے ہاں سیلیڈز بھی پڑے ہوئی ہیں یہ سالات کتنے کی ہے یہ آئیس برگ ہے یہ آئیس برگ کی پنیری ہے یہ آئیس برگ کی پنیری ہے یہ آئیس برگ کی پنیری ہے 150 روپیز کی اس کے اندر سات آٹھ پودے تو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں باقی میں 10 بارہ بارہ اچھے اس میں کام ہے باقی میں 10 بارہ بارہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ پنیری ہے آئیس برگ کی یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیں گوبی کے پلانٹس یہ گوبی نہیں ہے دوسرے چیزیں یہ کیا چیز ہے وہ کولرابی وہی ہے یہ کیا ہے کالا پجاما یہ کیا ہوتا ہے کالا پجاما یہ اس طرح نام ہے یہ کولرابی کہتے ہیں اس اس کو اس میں وہ ایک نکلتا ہے وہ مولی ہے ریڈ مولی ریڈ مولی اس کا پتہ کر کے آئے اس کا یہ یہ ان کے سیڈلنگ کا زون ہے جہاں پہ تیار ہو رہی چیز ہے باقی انفرمیشن کے لئے نمبر میں ڈال دوں گا نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا وہ آپ کو ویسے ہی قائد کر لیں گے کچھ ان کے پاس ایڈی ایمز بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن بس کافی ہوگی اس نرشی کو اکسپور کرنا باقی جن لوگ کو یہ سمجھ آئے یہ جگہ تو خدا کے وزٹ کریں گارڈنگ کریں اور انجوائے کریں موسیقی